موسیقی 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 اس پہلے اپیسوڈ میں میں اس بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ آیا کیا آپ کی شگر آپ کے نئے رشتے میں منسلک ہونے میں کیا رکاوٹ بن رہی ہے یا نہیں بن رہی ہے اور بن رہی ہے چونکہ مجھے بہت سارے سرویز ہم نے کیے بہت سارے لوگوں سے بہت سارے پیشنٹ سے جب ہم نے یہ بات معلوم کی تو دو ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں فیمیل اور میلز تو سب سے زیادہ جو فیمیل پیشنٹس کو جو فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ ظاہر ہے ریجیکشن کی طرف جا رہے ہیں آئی ہوپ کہ میری وہ تمہا یہ ویڈیو وہ لوگ بھی سن رہے ہوں جو اس وقت اپنے لیے بہو کی تلاش میں ہوں اور ان کا سامنا ایسی فیملی سے ہو جائے کہ جہاں لڑکی کو شگر کا مرض ہے یہاں میں ایک بات بتاتی چلو کہ کیا ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہونا ایک گناہ ہے کیا ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ایک فیمیل کو ہونا اس کی آنے والی لائف کو متاثر کر سکتا ہے کس طریقے سے اس کی آنے والی زندگی اور آنے والی نسل پہ یہ متاثر کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم یہ ڈیٹیل میں بات کرنے لگے ہیں آج اور میں چاہوں گی کہ مجھے کمنٹس بھی آتے رہیں ساتھ ساتھ تاکہ اگر آپ کے وہ تمام چیزیں شاید جو میں نہیں کور کر پائے وہ آپ کے کمنٹس میں جواب دے کے پوری ہو جائیں گی تو سب سے پہلی بات دیکھیں اگر کسی کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے اور وہ اپنی نئی لائف شروع کرنے کا ارادہ رکھ رہی ہیں یا اس کے پیرنٹس ارادہ رکھ رہے ہیں تو میرا میسیج ان تمام پیرنٹس سے ہے سب سے پہلے کہ آپ کے بچی کو اگر ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے تو آپ اس نئے رشتے میں منسلک ہونے سے پہلے اس کو نئے رشتے میں جوڑنے سے پہلے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کاؤنسلنگ سیشن کریں کہ آپ نے آنے والی جو بھی ان کے جن سے آپ رشتہ کرنے جا رہے ہیں یا جو آپ سیلیکشن کریں گے ان کو یہ بات بلکل صحیح طریقے سے بتا دی جائے کہ لڑکی کو ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہے لیکن کیا یہ واقعی مایوبی والی بات ہے تو بلکل ایسا نہیں ہے کیونکہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز بہت اچھی اپنی فیملی رن کر سکتی ہیں فیملی لائف بگن کر سکتی ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے ایک نارمل لڑکی کرتی ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز پیشنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ جب اس نئے رشتے میں بندنے جائیں تو ضروری ہے ان کے پیرنٹس کے لیے کہ پہلے آپ کی شگرز بلکل کنٹرول میں ہو یعنی کہ علاج جو ہے وہ ان کا کروا لیا جائے تاکہ ان کی شگرز بلکل کنٹرول میں ہو جو نیا رشتہ جس سے وہ منسلک ہونے جا رہی ہیں ان کو منوان یہ باتیں سمجھا دی جائیں کہ پیشنٹ ٹائپ ون ڈائیبیٹک ہے لیکن جو بات جو مسئلہ سامنے آیا ہے وہ ریجیکشن کا آیا ہے ان تمام لوگوں کی طرف سے کہ ان کو ٹائپ ون ڈائیبیٹک فیمیلز نہیں چاہیے تو میں ان تمام لوگوں تک میسج کنوے کر دوں کہ ٹائپ ون ڈائیبیٹک جو فیمیلز ہوتی ہیں اگر وہ کنٹرول میں ہیں تو انہیں کسی بھی مسئلے کا سامنا نہیں ہے وہ اپنی فیملی لائف اور اپنے آنے والی جنریشن کے لیے آل دو رسک ہوتے ہیں لیکن رسک تو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز کا بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں ہر ون ان فور جو ہے وہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہیں وہ عورتیں جو اپنے بیٹوں کے لیے رشتے ڈونڈنے جا رہی ہیں اور ان کا سامنا ہوتا ہے ٹائپ ون ڈائیبیٹک پیشنٹ سے تو ان کو ریجیک کرنے سے پہلے ایک بات ضرور سوچ لیں کہ اگر آپ کے خاندان میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز بھی موجود ہے تو آپ کی آنے والی جنریشن جو آپ کے بیٹے کے ذریعے چلنی ہے اس میں ٹائپ ٹو کا بھی اتنا ہی خطرہ موجود ہے جتنا کہ اس فیمل پیشنٹ کی ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ہونے سے خطرہ موجود ہے بلکہ قدرے کم جو ہے وہ اس کا رسک ہوتا ہے کہ اگر ایک مدر ایک فیمل پیشنٹ ٹائپ ون ڈائیبیٹک ہے تو اس کا رسک قدرے کم ہوتا ہے اپنے بچوں میں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ٹرانسفر کرنے کا جتنا کہ لڑکے کی فیملی میں اگر ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیز ہے جو کیمومی طور پر موجود ہوتا ہے تو وہ زیادہ کومن ہے تو خدارہ اس مسئلے کو لے کے لڑکیوں کے رشتے کو ریجیکٹ نہ کیجئے اگر لڑکی کی شگرز بلکل کنٹرول چل رہی ہیں اس کے تمام چیزیں کنٹرول ہیں وہ ایک پڑی لکھی ہے تو آپ پلیز ایسے لوگوں کو سپورٹ کیجئے یہ کوئی مایوبی والی بات نہیں ہے نہ ہی آپ کے نہ ہی یہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز ان کی کوئی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہوگی کہ انہیں سارا وقت ہسپٹل میں رہنا پڑے گا یا ہسپٹل کے چکر لگانے پڑیں گے دیجٹالائز دور ہیں ٹیلی کیر سرویسز موجود ہیں اور الحمدللہ ہمارے پاس بہت ساری ٹائپ ون پیشنٹ میرد این این میرد دونوں موجود ہیں اور میں بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے ٹائپ ون پیشنٹس کو سپورٹ کیا اور ان کی لائف میں از ایس سپورٹیف پارٹنر ایکٹ کر رہے ہیں تو انسولین کا میڈیکل ایکسپینس صرف باقی کوئی ایکسپینس نہیں ہے اور میرے خیال میں آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ اچھی خاصی ایجوکیٹڈ ہیں ڈیپینڈنٹ ہیں وہ اپنے انسولین کا خرچہ بھی اٹھا سکتی ہیں تو صرف اور صرف انہیں سپورٹ کیجئے اور کوئی ایسا جو ہے وہ create نہ کیجئے کہ وہ لڑکی آپ کے گھر میں آکے آپ کی جنریشن میں ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کو انٹریڈیوز کر دے گی تو آپ کی جنریشن بہت بڑے مسئلے کا شکار ہو جائے گی تو ایک بات تو یہ اچھا دوسری بات جو ہماری فیمیل پیشنٹس اکثر یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ہم کیا آگے کنسیف کر پائیں گے کیا ہمارے لئے ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کا ہونا ہماری ریپروڈکٹیو لائف میں تو کوئی میس نہیں create کرے گا تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ میریٹ لائف میں انٹر ہونے والی ہو تو تین مہینے پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بلکل جڑ جائیے آپ کا HPA1C بلکل کنٹرول ہوگا تو آپ اپنی ریپروڈکٹیو لائف کو اپنی فیملی لائف کو بلکل سیفلی شروع کر سکتی ہیں اور یہاں پر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہمارے پاس بہت ساری سیلیبرٹیز ایک سامپل موجود ہے جس میں وسیم اکرم فواد خان زیبہ بکتیار منور سعید بہت اچھی فیملی لائف انہوں نے سٹارٹ کی ہمارے لئے رول موڈل ہیں تمام ان لوگوں کے لئے اب ہم بات کرتے ہیں وہ مرد حضرات جو کہ ٹائپ ون ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں اور وہ پریشان ہے کہ ہم جس لڑکی کے ساتھ ان کا رشتہ ہوگا ان کو کیسے بتایا جائے اور بہت سارے ہمارے پاس اسی پیشن موجود ہیں جو شاید چھپا چھپی کا کھیل کھیلتے ہیں اور اپنی وائف کو یہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ وہ انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ڈائیبیٹیز کو سوشل ٹیبو نہ بنائیں انسولین لگانے والوں کو سپورٹ کیجئے یہ کوئی ایسی اچھوت کی بیماری نہیں ہے کہ آپ جس سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں گے وہ بیماری ان کو لگ جائے گی ایسا نہیں ہے ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز ہو یا ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز ہو جس اربن لائف سٹائل میں ہم رہ رہے ہیں وہاں ڈائیبیٹیز کا رسک ویسے ہی بڑھا ہوا ہے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کیجئے اچھوت کی بیماری نہیں ہے اچھوت کی بیماری نہیں ہے ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر کو لگ جائے گی یا ایک فیملی سے دوسری فیملی میں منسلک ہو جائے گی نہیں جنیٹک رسک ہیں ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز کا بلکہ ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کا دوسرہ ہی ہے تو مجھے امید ہے کہ اس سیریز میں آپ تمام لوگ جو مجھے سن رہے ہیں وہ بہنیں جو اپنے بھائی کے رشتے کے لیے پریشان ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کسی فیمل سے جو کہ ٹائپ 1 ڈائیبیٹیک ہیں سپورٹ کیجئے انہیں اور ایک اچھی لائف دیجئے انہیں انہیں یہ نا فیل ہونے دیں کہ وہ ڈائیبیٹیز کا شکار ہیں ایک عام انسانوں کی طرح انہیں زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے وہ تمام ماں ہیں جو اپنے بیٹوں کے رشتے کے لیے پریشان ہیں اور رشتے میں ان کو ٹاکرا اگر کسی ٹائپ 1 فیمل سے ہوتا ہے تو میری ریکویسٹ ہے اپنے ڈائیبیٹیز چیلیکیر کے پلیٹفارن سے کہ آپ لوگ انہیں سپورٹ کیجئے اور انہیں بھی ایک عام زندگی گزارنے کا حق دیجئے ان تمام ماں باپ سے میری ریکویسٹ ہے جو اپنی بیٹیوں کے رشتے کرنے جا رہے ہیں یا بیٹوں کے رشتے کرنے جا رہے ہیں اپنی بیٹیوں کو یہ حق دیجئے کہ وہ نارمل لائف گزار سکیں کوئی جھوٹ کا سہارا نہ لیجئے ایسے رشتے جھوٹ کی بنا پر مضبوطی سے کھڑے نہیں ہوتے اور وہ آگے جا کے اس میں دڑھاریں پڑھنے کا خطرہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو امید ہے کہ یہ سیریز بہت سارے لوگوں کے لیے ایک میسک ثابت ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکس سینڈے فائف پی ایم پہ ایک اور سوشل ایشیو کے ساتھ حاضر ہوں گی جب تک مجھے اجازت دیجئے اور دعاوں میں آدھر کی کھلا